رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور اس میں سے کچھ میں نے نوٹس تیار کیا اب وقت ہی کوئی نہیں کہ میں ان کو بیان کروں کیونکہ ایک ہنٹا میں نے پڑھ کے ان کو بیان کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے خلاصہ افتگو یہ ہے کہ اس کتاب میں اندر موضوع سے صحیح انصاف لیا گیا ہے سبحان اللہ موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن جو عنوان ہوتا ہے اس کی طرف مصنف آتا ہی بہت کم ہے صرف کتاب کا پیٹ بھرنے کے لیے ادھر ادھر سے باتیں ڈال ڈال کے تو کتاب ایک زخیم کتاب بنا دیتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ کتاب جو اس کا اروان ہے اس پہ حق ادا کر دیتا ہے سبحان اللہ کہ داری ایک مٹھی برابر رکھنا یہ واجب ہے یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مٹھی بارداری رکھنا یہ کیا ہے واجب ہے ایک دو قلیلیں جو انہوں نے پیش کی ہیں پہلی قلیل یہ ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف امدعوت ترمزی رسائی ابن ماجہ یعنی صحاستہ اور دیتر کتاب حدیث میں یہ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں عاف اللہ داری بڑھاؤ کیا فرما رہے ہیں داری بڑھاؤ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ بس داری رکھو جی کوئی ایسا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ خضر اللہ داری یہ رکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکھنے کا کہیں بھی نہیں فرمایا جہاں بھی فرمایا آف اللہ داری بڑھاؤ کہیں فرمایا وفر اللہ داری وافر کرو داری وافر کرو کہیں فرمایا سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوف اللہ یہ مسلم میں بھی الفاظ ہے ابو دعو میں بھی الفاظ ہے اوف اللہ تاڑی پوری کرو کوئی اس کی کوئی حد ہے جس کو پورا کرنا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنی راقلوں پر چیت ہے اگر یہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرنے کا لفظ تو انشاءت فرما رہے جی پھر یہ فرمایا مخاری میں یہ مسلم میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں داڑی اور لٹکاؤ اس کا معنی ہوتا ہے لٹکانا جیسے پردہ لٹکانا جی وہ ارخہ سترہ وہ ارخہ سترہ اس میں پردہ لٹکایا تو ارخہ ملخی کمان ہوتا ہے لٹکانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں گاڑی لٹکاؤ تو لٹکی چیز وہ ہوتی ہے جو ہل سکے جو ہلے جو ساتھ زنی ہوئی وہ ہلتی وہ لٹکی ہوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آقا کی زمان مبارت سے جو الفاظ نکلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے نکلا ہوا ہر لفل وہ وحی الہی ہے سبحان اللہ 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 کا محبوب اپنی مرضی سے نہیں مولتا ہے خدا مولتا ہے تو پھر اس کا مصطفان مولتا تو کوئی حضور نہیں فرما رہے ہیں داڑی لٹکاؤ خدا کہہ رہا ہے داڑی رسول تو حضور علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ داڑی صرف رکھ لو جتنی مرضی رکھ لو تھوڑی جیسے کہ یہ ایک تاثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں داڑی پوری کرو داڑی پوری کرو کہیں فرما رہے ہیں داڑی لٹکاؤ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ داڑی اتنی لٹکاؤ کہ داڑی ہلتی ہوئی نظر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک اتلاول کرتے تھے تو آپ کی داڑی ہلتی ہوئی نظر آئے چھئے یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ نہیں اور اللہ صاحب نے یہ جواب بھی کی تو اس طرح کا داڑی رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے حکم فرمائے تو وہ حکم حجوب کے لئے ہوگی جب اللہ اس کا رسول حکم فرمائے تو کس کے لئے ہوتا ہے حجوب حجوب کے لئے اللہ تعالیٰ لما امرتو بھی یدھئی کیا ما منع کانتا صدا نا جب ما منع کانتا اس امرتو کبھی اللہ سوئے کہنا چکتا ما منع کانتا صدا اس امرتو کبھی جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا علموہ جب اللہ اس کا رسول حکم دے تو وہ کس اس کے لئے ہوتا ہے بولو وجوب کے لئے ہوتا ہے اب یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ مٹھی رکھو یہی فرمایا رکھو رکھو کہیں نہیں فرمایا مٹھی رکھو تو یہ مٹھی کانا سے نکلا رہی میں نے ابھی بتا دیا کہ حضور جب فرما رہے داڑی لکھاؤ تو یہی سے ثابت ہو رہا ہے یہی سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ مٹھی سے کم نہیں ہو سکتا حضور جو حکم دے رہے تو وہ اسی انداز میں دے رہے ہے کہ وہ داڑی مٹھی ہو نہیں چاہیے یہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے اور پھر یہاں پاس کی ہے شیخ محفقت میں ابھی جن کا ذکر ہو رہا شیخ عبدالحق مرتز دل رحمت اللہ تعالیٰ نے اشیع علمات کے اندر اور اس پر پاس کی ہے حضرت مل علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے مرکات شرع مشکات کے اندر اور اس پر پاس کی ہے امام امن حمام نے خطر قدیر کے اندر اور اس پر پاس کی ہے امام حضرت الدین رحمت اللہ تعالی نے اندت القاری کے اندر دو طرح تھی حدیثیں ہیں ادھر حدیثیں ہیں کہ داڑی بڑھو داڑی بڑھو اور دوسری طرف تردی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علی علی سلم داڑی کٹواتے تھے تو ان دونوں حدیثیں وہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے تو میں نے جتنے مہدسین کا نام لیا امام امام بدر الدین امام مل علی تاریخ شیخ عبدالحق مہدس صدیل محمد اللہ تعالی نے دین مہدسین نے ان حدیثوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے انہوں تکمیم دینے کے لیے یہی لکھا ہے اور یہی ساری چیزیں بولن صاحبے صاحبے لکھی ہے کہ یہ ساری مہدسین فرما رہے ہے کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے داڑی رکھو رکھو یہ قبضے کے لیے ہو رہا ہے اور جو کچھنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے وہ قبضے سے زہدہ پڑھنے کے بارے صاحب ساری تکبیر اللہ ساری ساری اللہ ساری جی میں نے تکنے مہدسین کا نام لیا ہے ان سب نے واضح کیا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے اندر جو تکبیق ہو سکتی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے وہ قبضے کے لیے ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ یہ ساری تحقیق مولانا صاحب نے اپنی کتاب کی اندر لکھی ہے لہذا یہ بالغل واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ قبضے کے بارے قبضہ کہو یا قبضہ کہو یہ لفظ دونوں آتا ہے فقبض تو قبض میں آثر رسول میں ہو بھی ہے تو اس کو میں لے قبر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس دلیل کے اندر کوئی خفا باقی نہیں رہتا کہ نبی علیہ سلام کا جو حکم ہے داری رکھنے کا وہ قبضہ کے بارے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہو یا نبی صلی اللہ علیہ سلام کا حکم ہو یہ کام کرو تو وہ کیسے کرو کتنا کرو اب یہ دکھانا حدیث کے اندر ضروری نہیں کہ بتاؤ حدیث میں کہا کمزہ رکھو موٹھی رکھو یہ کہا لکھا ہوا ہے یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا یہی جواب ہے خدا تعالی حکم دے یا اس کا مصطفیح حکم دے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھا دے تو حضور کا عمل قرآن کی رہا جاتا میں کیا کیا چیز بیان کر بہت محققانہ اور بڑی مدلل کتاب ہے آخر میں یہ پیاس کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی گفتگو یہ تو کہتنے سے زیادہ بیان ہوا ہے کوئی مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کا یہ نیت کرتا ہے کہ یا داڑی پوری کرنے کا داڑی پوری کرتا ہوں ابھی نہیں تو انشاءاللہ لوگ ذیب بنا گئے لوگ میں ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس کو اپنانے کے اندر ٹائم لگتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ باتیں رائے گا نہیں جاتے ہیں ان کا اثر ضرور نبود آخر جو کچھ ارز کیا اللہ دوامین دوامین دوامین